علماء کہتے ہیں دعاوں کا تعلق اسباب سے نہیں ہے مسبب سے اسباب سے تعلق سمجھنا بہت کمکلی خام ذہن ہے فضل الہی سے نواقفیت اللہ مسبب الاسباب ہے اسباب بھی وہ بناتا ہے اور اعتا اور بخشش بھی وہ فرماتے ہیں اس کی رضا اور اس کا عمر کافی ہے اس لئے کہتا ہے کہ دعایں کسی وقت بھی مفید ہیں ایک حدیث میں ہے کہ جو تکلیف آنے والی ہیں ان کو بھی ٹالتی ہے اور جو آ چکی ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتی ہے بڑی حیرتناک روایت ہے اَتْ دُعَوْ يَنْفَوْ مِمَّا يَنْجِلْ وَمِمَّا نَزَلْ شُزْرَمِ مَوْجُودِ سَنَدًا مَتْنَدْ کہنے ہر حال میں دعا مفید ہے علماء کرام کہتا ہے کہ ذکر سے بھی دعا افضل ہے دعا میں بندگی بہت زیادہ ہے اور اللہ کے جو جلالت شان ہے علوہیتِ کاملہ ہے شہنشائیتِ مطلقہ ہے اس کا علل اعلان اعترافِ قرار ہے ذکریہ علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی ہوگی جوانی میں شباب میں طاقت میں توانائی میں خدا کی مرضی نہ تھی تو قبول نہیں ہوئی اور بڑاپے میں خود کہتے ہیں کہ آزا ہل گئے بال سفید ہو گئے بڑاپہ تیزی سے آ گیا پھر بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے ذکریہ علیہ السلام جب خوش ہوئے تو اتحالیٰ سے پوچھا کہ کوئی نشانی ہوگی اتحالیٰ نے کہا کہ آپ تسبیحات و ذکر کریں گے اور لوگوں سے باتیں نہیں کریں گے حالانکہ آپ بالکل صحت مند ہو تو پتہ چلا کہ تسبیحات اور ذکر کا غلبہ ہونا نعمتوں کا فتح الباب ہے اور باتیں چیتیں زیادہ کرنا ہے اور فضول بکنا ہونا بس مریض ہے جہاں کڑا ہو جائے وہاں اس کو آدمی چاہیے طالب ہے یا تبلیغی ہے لیکن مرض میں مبتلا ہے بھائی آرام سے رہو کیا ضرورت ہے آپ کو ہر بات حصہ لے وہ باتیں کرو جس کا کل آپ کو جواب دینا ہے جو الفاظ آپ کے موز سے نکلتے ہیں ہمارے پیردار تیار بیٹے ہیں اس کو نوٹ کر رہے ہیں ہم آکے پتہ کریں گے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے آپ یہ کس طرح باتیں شروع کی ہیں باقید ہے یہاں مجھے آواز دی نہیں پڑتی ہے کوئی نکلو یہاں سے بات چکتے میں لگے ہوئے کچھری لگائی ہے مسجد میں بہت نامناسب آدات ہیں مسجد میں تو بناہگار آدمی بھی آ کے سیدھا ہو جاتے ہیں اللہ کا گھرے وقت ہے دو رکعات پڑھ لے نہیں ہے تو آرام سے سب میں بیٹھ جائے اللہ کا ذکر و تسبیحات کیا کریں تو علماء کہتے ہیں کہ تسبیح کا فائدہ یہ ہے کہ کلام و ناس کم ہو جائے اللہ اور کلام و ناس تب ہی کم ہوتا ہے جب تسبیحات الہیہ کا غلب ہو جائے شریعت نے ایک توازن مقرر کی رکعوں کی تسبیحات سجود کی تسبیحات صبح و شام کی تسبیحات فتح عالمگیری میں لکھا ہے کہ سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت صلف سالحین قرآن شریف نہیں پڑھتے تھے صرف ذکر دعا اور تسبیحات میں لگے رہے تھے شاید یہ احتیاط ہو کہ کہی سجد تلاوت نہ آ جائے اور وہ اس وقت مقروح ہے بعد میں کرنا پڑے گا جیسے ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اچار علیدہ آپ کھاتے ہیں سلاد علیدہ وقت میں لیتے ہیں حلف کبھی لیتے ہیں کبھی کسی اور شیرین چیز سے کفایت کرتے ہیں یہ تباہی ہے جس طرح مختلف تباہی ہے اس طرح شریعت مقدسہ کے مختلف ادائے ہیں لوگوں کو اس کے مطابق چلایا ہے حضرت زکرہ علیہ السلام قوم کے امام تھے بنی اسرائیل کے اور حق تعالیٰ نے کہا کہ کچھ دن ایسے آئیں گے کہ آپ صرف تسبیحات ذکر اور دعا میں لگے رہیں گے اور لوگوں سے باتیں نہیں کریں وہ سلاسہ لیادن سویہ تین دن پورے اور یا یہ کہ آپ صحت من ہی ہوں گے اور کفیت ہی ہو جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ جب تسبیحات میں آپ لگ گئے ہیں تو پھر باتوں کی کیا ضرورتیں تسبیحات کا معنی تو ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا اللہ کے تسبیح تکبیر تحلیل تقدیز تبجیل تحظیم بجالانا کتنا بڑا انام و اکرام مزرگان دین جو سالک کو کہتے ہیں یا استاذ شاگرد کو کہتے ہیں یا مرشد مستنیر کو کہتے ہیں کہ ان اوقات میں بات چیت نہ کرو اس کا اصل یہ آیت قریبہ ہے باتوں سے تسلسل مع المناجات مع اللہ منقطع ہو جاتا ہے حضرت اقدس شیخ الہن رحمت اللہ علیہ نے فوائد تفسیر میں لکھا ہے کہ زیادہ باتوں سے منجملہ خرابیوں کے دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے اور پھر دل خیر قبول نہیں کرتا ہے شر کی طرف مائل بھیتا ہے اس لئے دل کے محالجات میں سے اور استشفاء میں سے یہ ہے کہ ضروری کلام کیا کرے نہ ہر چیز کو دیکھتے رہے آنکھ اللہ نے اس کے لئے تو نہیں دی کہ آپ اس کو کیمرے بنا رہے ہیں بعض لوگ سلام پھر تو چاروں طرف دیکھنے ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی نماز کا حصہ ہے بھئی آرام سے بیٹھو اپنے سامنے دیکھو بڑی بڑی آنکھیں نکالتے دیکھ رہے ہیں صحابہ کا تو یہ عمل نہیں تھا تو صاف آرہا ہے کانو یخفزون روسو حضرت کے سر جو کہہ ہوتے ہیں آنکھوں پر بھی حجابیں آنکھیں بھی بقدر ضرورت استعمال تو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے اور آپ اگر یہاں سے شوخ چشم بن رہے ہیں تو یہ نقصان دے خطرہ ہے کہ آپ کی بینہ ہی سلب نہ ہو جائے دیکھو اللہ بزرگ و برطر کس شان اور الوحیت کے مالک و مختار لیکن حدیث میں ہیں کہ آپ کو کہا کہ ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ دعا میں اوپر نہ دیکھیں ورنہ ان کی آنکھیں نکال دی جائے کہتے ہیں دعاوں میں اوپر دیکھنا یہ نبی کی شان ہے جس کو وہی آتی ہے اور غبی کا کیا کام ہے کہ وہ اوپر دیکھتا ہے وہ تو اپنے ہتیلیوں کو دیکھے سجدے کی جگہ کو دیکھے اپنے آنکھیں بینائی پر بھی قطغن لگائے کنٹرول کرے یہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ